ہائے گائیز دیس از گلزار حبیب آج میں اپنے چینل پاکستان فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ٹک ٹاک مارکیڈنگ کیا ہے دنیا بھر میں آٹھ سو ملین فال پروڈیوسرز کے ساتھ ٹک ٹاک شوشل میڈیا نیٹورک ایک مارکیٹر کا خواب ہے لیکن ٹک ٹاک اشتہار کیسے کام کرتا ہے اس شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ کیا چھوٹے کاروبار اور برینڈز تشہیر کر رہے ہیں اگر آپ اپنی مصنوعات یا خدمات کو ٹک ٹاک پر پرموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہاں سے شروع کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں ہماری تحقیق بنیاد پر یہ لکھنے کے لیے وقت نکالنا سائنسی طور پر ویڈیوز دیکھنا اور اس مفید گائیڈ کو اکھٹا کرنا تاکہ آپ ٹک ٹاک اشتہاری محمد شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تخلیق کار اڈلا سمجھنے میں مدد ملے پلیٹ فارم کو منفرید اور بیشمار خصیات اور شناخت مندرجات کے جدور ٹک ٹاک آخر ٹک ٹاک ایس ایم ایس مارکٹنگ گائیڈ ایک بائٹ میڈیا کی ملکت والی ایپ ہے جو پہلے بار سپتمبر دوہ سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد بائٹ میڈیا نے اگز دوہ دار اٹھالہ میں مقبول ہونٹوں کے مطابقت پذیر ایپ میوزیکلی حاصل کی ٹک ٹاک نے فروری دوہ دار انیس میں ایک ارب ڈاؤنلوڈز کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد آٹھ ماہ سے بھی کم عرصے میں اس نے آدھا بلین حاصل کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ صرف دوہ دار سولہ میں شروع ہوا یہ کامیابیاں شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے قابل ذکر سے کم نہیں ہیں برینڈز کی پہچان بڑھانے کے لیے خواہش مندوں کے لیے شوشل میڈیا پلیٹ فارم کتنا مضبوط ہے اس کو سمجھنا نئے سارفین فروری اٹھائیس تک دنیا بھر میں دوہ دار بیس بلین سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کے ساتھ آٹھ سو پچاس میڈین سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کے ساتھ اپریل دوہ دار اکیس آپ کو ٹک ٹاک اشتہارات کے استعمال میں مدد ملے گی ڈیلاؤن وائنز کی حالیہ کاروباری پوسٹ ڈیلین نے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جامعہ اور درست طریقے سے بیان کیا دوسروں کے مقابلے میں خاص طور پر انسٹاگرام ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی پچھلے منصوبہ بندی کے بغیر شاندار زندگی گزارتا ہے مینز ویر فینسی ڈائننگ ٹریول اور آٹوموبائل انسٹاگرام فیڈز پر ہاوی ہیں دوسری طرف انسٹاگرام شوشل میڈیا تقلیق کار حیرت انگیز تصویر بناتے ہیں یہ کافی رسمی ہیں اور میں ڈیلان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ان اہدیات سے تیار کرتا انسٹاگرام فوٹو بار کو اتنا اوچھا کر دیا ہے کہ یہ بار کو گرنے کے بغیر مسلسل اٹھانے کا کھیل بن گیا ہے دوسری طرف ٹک ٹاک تقلیق کار انسٹاگرام پر اثر انداز کرنے والے کے برقیس ہیں ایپس بنانے والا مواد فلائی پر بنایا گیا ہے اور کم اسٹیج ہے غیر منصوبہ بند ویڈیوز مواد بنانا جو فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے شوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں کے ساتھ زیادہ ارامدہ ہے شوشل میڈیا مارکٹنگ موقع ہے اس سچائے کی تقلیق کار اور سارفین دونوں نے سراحہ ہے وہ حقیقی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز کی لمبائی ایک سے تین منٹ تک بڑھائی جائے گی مزید یہ کہ ٹک ٹاک پر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کی لمبائی ایک منٹ سے بڑھا کر تین منٹ کر دی گئی ہے گہری کہانی سننا اور لفت اندوز ہونا نئے فانکشن کے ساتھ ممکن ہے ٹک ٹاک نے 2018 میں ڈیبیو کیا فلموں کی لمبائی 60 سیکنڈ تک محدود تھی اگلے چند ہفتوں میں سوفٹ ائر کہتا ہے 2019 میں یہ دوسرا یا 34 سب سے ڈاؤنلوڈ ہونے والی غیر گیمنگ ایپ تھی صرف صرف 2020 تک یہ اس طرح درجہ بندی میں صرف فیرست ہو گیا تھا جب ٹک ٹاک استحارات کی بات آتی ہے تو یہ منٹ کا آپشن معلوم ہوتا ہے لیکن فیلحال صرف چند ممالک میں دستیاب ہے اور پریمیم قیمت پر آتا ہے دوسری طرف یہ شوشل میڈیا پلیٹ فارم استحار مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے بشمول پڑی رول استحارات ویڈیوز ہیں جو ایپ کو فاعل ہونے سے پہلے چلاتے ہیں فیڈ میں اشتہارات وہ ویڈیوز جو بطور صارف ویب سائٹ نیچے سکرول کرتے ہیں ہیش ٹیک چیلنجز جن کی مارکٹنگ کی گئی ہے ان میں وہ ویڈیوز بھی شامل ہیں جو صارفین کی شرکت کو حوصلہ افضائی کے لیے خصوصی ہیش ٹیک کا استعمال کرتی ہے ایک برینڈ کے ساتھ اثرات ویڈیوز میں استعمال کرنے کے لیے فنکاروں کے لیے ایک کسٹم ایفیکٹ فلٹر سنیپ چیڑو انسٹرگرام پلیٹ فارم کی طرح لیکن برینڈ کی مخصوص معلومات کے ساتھ میز آبران جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس استحارات پر خرچ کرنے کے لیے پچاس کروڑ ڈالر سے منیموم ٹیر کروڑ ڈالر یا پرموٹ شدہ ہیش ٹیک چلنجز خریدنے کے لیے ٹک ٹاک کے استحارات مہنگے پڑھ سکتے ہیں استحاری مہم کا ایک امدہ اسٹوڑی بورڈ جو آپ یہ کمپنی پلیٹ فارم پر فروغ دینا چاہتی ہے شروع کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے سارفین کے ساتھ پانی کی جانچ کرنے کے لیے اپنی تنظیم کی جانب سے تیار کردہ موال اور سارف کی تیار کردہ موال سے شروع کریں چاہے آپ ٹک ٹاک کی سب سے کامیاب متاثرین میں سے ہو یا بننا چاہتے ہو ٹک ٹاک ہیکس اور ٹک ٹاک پوشیدہ خصوصیات میں جو میں نے یہاں دی ہیں آپ کو اپنے کاروبار خیالات اور تاثرات کو بہتر بنانے مدد فرام کرے گی مہترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹک ٹاک مارکٹنگ کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی